بخیر خیبر پختون خواہ میں ایک بار پھر جو ٹیررزم کی لہر ہے وہ سامنے آئی ابھی ریکسنٹلی جو ایک ایس پی تھے ایک بار مومن وہ شہید ہوئے اور اس کے علاوہ خیبر پختون خواہ پھولیس جو ہے وہ دیشتگردوں کے نشانے پہ ہے پہلے جب اس طرح کی ٹیررزم کی لہر آئی تھی دوہزار آٹھ نو دس اس طرح کی اور پھر ایک اپریشن کیا گیا تھا وہ جو لہر تھی وہ تمام تر جو نورت ریجن تھا سوات اور یہ وغیرہ جو ریجن تھے وہاں پر تھی لیکن اس بار جو ہے وہ ساؤدرن ریجن کی طرف آ رہی ہے اور ان کی زیادہ تر جو ٹارگٹ ہیں وہ خیبر پختون خواہ کے پولیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی لا انفارمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ہیں ہمارے پاس تو یہ کیوں ایک دم سے اس طرح سے پن پی ایک دم سے یہ سیچویشن کیوں خراب ہوئے اور یہ کیوں کیسے جو ان کو دوبارہ کی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور دیگر نیشنلسٹ جو ماتے ہیں یا جو خیبر پختون خواہ اور جنوبی پختون خواہ اور ایکس فارٹا کے درمیان کہ اندر ایک اور جو نئی جو ایک انقلابی صورتحال بن رہی ہے ایک جو لوگ ہے پبلک سپورٹ ہے ان کی طرف بہت زیادہ کیوں آ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے جب سوات میں طالبان آئے تھے تو وہاں پر لوگوں کا جو اپنا جو اپنی سوفٹ کارنر تھا وہ تھا ان کے ساتھ کہ وہ سپورٹ کرتے تھے طالبان کو اور ان کو انہوں نے بغیرہ جب پہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر وغیرہ بھی ان کے لئے خالی کیے مگر آپریشن کے بعد انہیں نے نکل مکانی کرنے کی نکل مکانی کی گئی اس طرح سے سوات کا آمن اور اس طرح کا آمن جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ خراب ہوتا نگر اس بار جو ہے وہ سیچویشن ایکسر مختلف ہے کیوں اس بار جو پی ٹی ایم پشلیون تحفظ مومنٹ یا اس طرح کی جتنی بھی نیشنلسٹ جو ماتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں میں علیسی پاسوان شروع کر دیا علیسی پاسوان یہ ہے کہ یہ کسی بھی پارٹی کے ٹیگ لائن کے ساتھ نہیں چلے گا کوئی تحریک جو ہے وہ نہیں چلے گا بلکہ کچھ نوجوانان تیسوات کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اس دیشتگردی کے خلاف اور اپنے جو پولیس والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر جمعہ کو پورے خیبر پختون خواہ کے ہر ایک ظلے میں علیسی پاسوان ہونے لگا جس کو اور دیگر پختون سپرنگ بھی کہا جاتا ہے کہ اب پختون سپرنگ سٹارٹ ہو گیا ہے وہ مزید اپنے اوپر دیشتگردی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے وہ آمن کے خواہ ہیں ان کو آمن چاہیے وہ آمن کے طلبگار ہیں اس وجہ سے ہر ایک ظلے میں نکلے یہ جو جنوبی پختون خواہ یا بلولشستان کے پشین سے لے کر وہ جو خیبر پختون خواہ کے کرت تک وہاں سے سواد تک سواد کے ہر ایک جو ہمارے پاس ظلہ تحصیل لیول پہ ہر ایک لیول پہ انہوں نے یہ کیا اور اب کیا ہوا کہ جو پاکستان کی حکومت ہے انہوں نے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی مذاکرات میں ان کے جو کچھ مطالبات تھے وہ ایسے مطالبات تھے کہ جو ماننے کے قابل نہیں تھے بارحال پاکستان کی ریاست نے بہت کوشش کی کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے ساگے آپ نے بیرشتر سیف کا انٹریویوز سنے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کے جو بیمار پرسی کرنے آئے تھے انہیں پوچھنے آئے تھے کہ کیا مسئلہ ہے تو یہ اب جو پاکستان کی ریاست کو اس کے اوپر ایک ویل ڈیفائن پالیسی دینی پڑے گی کہ پاکستان آفوانستان کو کیسے ڈیل کرے گا پاکستان کی آفوان پالیسی کیا ہے اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا رہا ہے کیونکہ پاکستان جب آفوانستان کے اندر شریع نافذ ہو رہی تھی تو اس کے سب سے زیادہ فینس جو تھے وہ پاکستان میں پائے جا رہے تھے مگر اس کا آفٹر شاکس اور سپل آور افیکٹ اتنا زیادہ آیا کہ پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم جو ہے وہ بڑھتا گیا اب یہ ایک سوال ہے کہ کب تر پختون جو ہے مزید اس دہشت گردی کا سامنا کریں گے شکریہ